اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگانا خضاب کرنا اس کے جسمانی طور پہ کیا فائدے ہیں اس کے فقی احکام کیا ہیں آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے سب سے پہلے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خضاب کے لیے ایک درہم خرچ کرنا سو درہم صدقہ کرنے کے برابر ہے یعنی کہ کس قدر فضیلت والا کام ہے خضاب مہندی سے بھی کیا جا سکتا ہے خضاب دوسری قسم کی جو بازار میں مارکٹ میں کلر آتے ہیں اس سے بھی خضاب کیا جا سکتا ہے خواتین کے لیے خضاب کرنا بہت زیادہ تعقید آئی ہے مرد داڑی کو بھی کر سکتے ہیں سر کے بالوں کو بھی کر سکتے ہیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ خضاب کرنے سے بینائی میں قوت پیدا ہوتی ہے وسوسوں سے اور بے تکے خیالات سے انسان کی جان بچتی ہے اور مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خضاب تین بیماری جسمانی بیماریوں سے تین جلد کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے پہلی برز دوسری پھل بہری تیسرا جو ہے وہ خارش جسم کو ہونا خجلی والی چیز ہو جانا انسان کو اس سے خضاب کرنے سے شفا ملتی ہے اس کے علاوہ ملائکہ خوش ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ انسان نے خضاب کیا ہو بالوں کو کلر کیا ہو اس کے علاوہ منکر نقیر حیاء کرتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں نرمی سے پیش آتے ہیں جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور خضاب کرنے والے پر پروردگار قبر کے منازل جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے مولا امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کی ہتیلی پر بھی مہندی کا نشان موجود ہے اسی طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب تقریباً نو سو ساڑھے نو سو سال بعد جناب شیخ صدوق علی رحمہ کی قبر ظاہر ہوتی ہے اور ان کی قبر کھلی بھی ملتی ہے تو ان کا جس میں اثر جو ہے وہ بالکل سالم ہوتا ہے اور داڑی پر اور ہاتھ کے ناخنوں پر مہندی کے نشانات ملتے ہیں یعنی کہ وہ بھی اس چیز کا استعمال کیا کرتے تھے مہندی لگانا حضاب کرنا اس میں سب سے جو پیارا کلر سمجھا جاتا ہے معصومین کی نظر میں اس کو سیاہ رنگ جو ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ میں جہاں پر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام انتظامات بتائے گئے وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ تم لوگ اپنے بالوں کو سیاہ کر لو حضاب کر لو کہ دشمن پر اس سے روب تاری ہوتا ہے کہ میرا مقابلہ کسی بوڑے لشکر سے نہیں ہے میرا مقابلہ جوانوں سے ہے اسی طریقے سے بہت ساری روایات مہندی کے لگانے میں حضاب کے لگانے میں یہاں تک ایک روایت ملتی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو خاتون کلمہ پڑھ لیتی ہے دین اسلام قبول کر لیتی ہے اس کا ہاتھ مہندی سے خالی نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ خاتون کس کس حالت میں مہندی لگا سکتی ہے کس حالت میں اس کو مہندی لگانا جو ہے وہ منع ہے تو خاتون کا مہندی لگانا اگر زینت کے لیے ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہے تو وہ حرام ہے اگر وہ مہندی لگاتی ہے اور اس کی نیت زینت کی نہیں ہے مگر نامحرموں کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو اس کو اپنے ان ہاتھوں کو چھپانا جو ہے وہ واجب ہے اور لازم ہے اسی طریقے سے وہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں جن پر پردہ ساکت ہو چکا ہے یعنی کہ کبھی ان کے اگر بال کھلے ہیں یا ان کی گردن یا کلائیوں کا کچھ ہی سا نظر آ رہا ہے تو ان کا حرج نہیں ہے لیکن ایسی چیز جو باعث زینت ہو وہ لپسٹک ہو وہ مہندی ہو وہ نیل پالش ہو ایسی خاتون کے لیے بھی جو عمر رسیدہ جن پر پردہ ساکت ہے اگر انہوں نے بھی کوئی ایسی زینت کی ہے تو اپنے زینت والے جگوں کا ہاتھوں کا چہرے کا پردہ کرنا ان پر بھی واجب ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ خواتین جو عدت طلاق پوری کر رہی ہیں ان کے لیے مہندی لگانے کا کیا حکم ہے خضاب کرنے کا کیا حکم ہے تو یہی پتہ چلتا ہے علماء فقہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو طلاق کی عدت میں ہے وہ اپنے بالوں کو خضاب کر سکتی ہے مہندی لگا سکتی ہے ہاں اگر وہ نامحرموں کے سامنے آتی ہے یا وہ ایسی جگہ پر اس کو جانا پڑتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس ہر حصے کی زینت جس کی ہے اس کو چھپائے گی اس کو دھام کے رکھے گی ہاتھوں پہ مہندی لگانا پیروں پہ مہندی لگانا اب پیروں پہ مہندی نہ بھی لگی ہو تب بھی نماز پڑھتے ہوئے غیر مہرموں سے پیروں کا پردہ جو ہے وہ کرنا واجب ہے اگر اکیلے نماز پڑھ رہی ہے تو پیروں کا پردہ کرنا واجب ہے نہیں ہے چہے جائے کہ اگر اس پہ مہندی لگی ہو تو یہ تو اور زیادہ حرام میں مبتلا ہونے والی بات ہے کہ اگر نہ مہرم کی اس پہ نظر پڑے اسی طریقے سے جو خاتون بیوہ ہوئی ہے جس کا شوہر گیا ہے اس کے لیے مہندی لگانا حرام ہے اس کے لیے بھڑکیلے کپڑے پہننا حرام ہے ہر وہ کام جو زینت میں آئے وہ حرام ہے اب وہ خاتون چاہے کہ میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا میں نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے سر کو ڈھام کے رکھنا ہے تو میں اب یہ والا پیریڈ کیسے گزاروں عدت والا وہ عورت جس کا خامن مر چکا ہے اس کے لیے بے شک وہ کسی کے سامنے جائے یا نہ جائے وہ کمرے سے نکلے یا نہ نکلے اس کے لیے ہر زینت والا کام کرنا جو ہے وہ حرام ہے اب کیا نجاست کے دنوں میں خاتون خساب کر سکتی ہے مہندی لگا سکتی ہے تو آیت اللہ اللہ علیہ حسینی سیستانی فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہہ نے اس کو مکرو قرار دیا ہے یعنی کہ آیت اللہ اللہ علیہ حسینی سیستانی کے نزدیک اس نجازت والے آیام میں خاتون کا مہندی لگانا مکرو بھی نہیں ہے وہ لگا سکتی ہے اسی طریقے سے جنابت کی حالت میں مہندی لگانا کیا یہ درست ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاں آیت اللہ حسینی سیستانی کی نزدیک لگائی جا سکتی ہے اور باقی فقہہ جو ہیں وہ اس کو مکرو شمار کرتے ہیں اب مرد اور عورت دونوں نے غذاب کیا ہے کلر لگایا ہوا ہے اب انہوں نے دھویا نہیں اور آپس میں حق زوجیت انہوں نے ادا کیا ہے تو اس میں روایات ملتی ہیں کہ ایسی اولاد پیدا ہوگی جو مخنص ہوگی نہ وہ اس کی جنس کے اعتبار سے اس کی شناک کرنا اور اسی طریقے سے یہ سوال آیت اللہ حسینی سیستانی سے پوچھا گیا کہ کیمیکل والی مہندی لگانے سے کیا وضوح ہوتا ہے کیا یہ معنی ہے تو آیت اللہ فرماتے ہیں کی کیمیکل والی مہندی وضوح میں مانے نہیں ہے اس سے مہندی سے وضوح ہو سکتا ہے ہاں وہ کلر بالوں کا ڈائی جو بالوں پر پرت جمع دے اور غسل کرنے میں یا سر کا مسا کرنے میں یا جیل ایسا بالوں کو لگا ہو جس کی پرت بالوں پر جم جاتی ہے جس کو لڑکے اکثر لگاتے ہیں اور بالوں کو وہ پنسیدہ کھڑا کرتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے لیے وضوح کرنا ہے تو اتنے حصے کو جس پہ سر کا مسا کرنا واجب ہے اس حصے کو صاف کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ غسل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سر جو ہے وہ ایسی چیز سے کیمیکل سے صاف ہو تو پھر اس کے بعد غسل بھی ہو سکتا ہے وضوح بھی ہو سکتا ہے البتہ کیمیکل والی مہندی آیت اللہ العظمہ علی حسین اسیستانی کے نزدیک وضوح میں مانے نہیں ہوتی ایک ذمناً بات کر دوں کہ ہر چیز جو پانی کے پہنچنے میں مانے ہے اس کو صاف کرنا وضوح اور غسل کے لیے لازم اور ضروری ہے مگر وہ چکنائی جو قدرتی طور پر جسم سے نکلتی ہے چہرے پر آ جاتی ہے وہ وضوح میں غسل میں مانے شمار نہیں کی جاتی چہے جائے گے وہ ایک غیر فطری طور پر اس کی چکنائی نکلتی ہو چہرے سے چہرے کے مساموں سے کہ بہت زیادہ نکلتی ہو جو پانی اس کو لگے کے مانے ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس کی کنائی کو دور کرے پھر وضوح کرے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد علی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خُلْمِ